بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کا ہمارا واقعہ دجال کے متعلق دجال یا مسیح دجال مسلمانوں کے نزدیک ایک شخص کا لقب ہے جو قیامت کی بڑی علامتوں میں سے ایک اور قرب قیامت یعنی آخری زمانے میں ظاہر ہوگا امام ظاری لکھتے ہیں کہ دجال قوم یہود سے ہوگا ہر نبی نے اس فتنے سے اپنی اپنی قوموں امتوں کو ڈرائیا ہے مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے فتنے کو امتہائی وضاحت سے بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ بہت سی نشانیاں اور اس سے بچاؤ کے طریقے بھی اپنی امت کو سمجھا دیا ہے آدیث نبیہ میں دجال کا کوئی اصلی نام نہیں آیا اسلامی اسطلاح میں اس کا لقب دجال ہے اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت قائم ہونے تک کوئی بھی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑا نہیں ہے دجال عربی دوبان میں جال ساز مال ماساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں دجال کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمائی ترین وصف ہوگا اس کے ہر فال پر دھوکہ دئی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا کوئی چیز کوئی عمل کوئی قول اس شیطانی عدد کے اثرات سے خالنا ہوگا دنیا میں موجود تین بڑے آسمانی مذہب اسلام یہودیت مسیحیت کے ماننے والے جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں ایک ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ اور مسیحیت ثابت ہوگی ہر آسمانی دین میں اس مسیح معود کا وعدہ کیا گیا ہے حدیث شریفہ جس کا ترجمہ ہے جس نے دجال کے وجود اور خروج کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے اور جس نے مہدی کو جھٹلایا وہ بھی کافر ہے دجال کو حدیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے دجال کا نام مسیح کیوں رکھا گیا بہت سے اقوال میں سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور عبرو نہیں ہے بے شک دجال بلکل بند آنکھ والا ہوگا اور اس پر ایک موٹی پھلی ہوگی دجال کے جھوٹے ہونے کی علامت یہ ہے وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوگا حالانکہ تم اپنے رب کو مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتے وہ کانا ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہر مومن پڑھ لے گا خواب وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو دجال کی پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھاری بھرکم جسم سرخ رنگ گھنگرالے بال اور ایک آنکھ سے نابینہ ہے اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے دجال کے ظہور کے متعلق بھی چند آدیث ملتی ہیں کہ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راستہ پر نمودار ہوگا خوضو کرامان یعنی خورسان کی طرف کے علاقے اور اسفہان کے علاقے یہودیا تاہم آدیث کی روشنی میں کسی خاص جگہ کو دجال کے ظہور کے لیے مختص نہیں کیا گیا جیسے ماہ رمضان کی شب قدر کی رات کا خاص تعیون نہیں کیا گیا البتہ آدیث کی روشنی میں چار مقامات میں بظاہر تزاد معلوم ہونے کی صورت میں اس کی تطبیق کتاب توفہ العلمائی میں یوں بیان کی گئی ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلے شام اور عراق کے درمیان کی گھاٹی سے ہوگا مگر اس وقت اس کی شورت نہ ہوگی اس کے اہوان و انصار مددگار یہودی گاؤں میں سے اس کے منتظر ہوں گے وہ وہاں جائے گا اور ان کو ساتھ لے کر پہلا پڑاؤ خوضو کرامان میں کرے گا جو کہ خورسان کی طرف کا علاقہ ہے پھر مسلمانوں کے خلاف اس کا خروج خورسان سے ہوگا دجال اپنے ظہور کے بعد ہر طرف فتنہ فساد برپا کر دے گا اس کے برپا کردہ فساد کی شدت کا اندازہ حدیث کی روشنی میں واضح ہوتا ہے پس مسلمان شام کے جبل دخان کی طرف بھاگ جائیں گے اور دجال وہاں کر ان کا مساہرہ کرے گا یہ مساہرہ بہتی سخت ہوگا اور ان کو بہتی سخت مشکت میں ڈال دے گا پس فدر کے وقت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے وہ مسلمانوں سے کہیں گے اس خدیث قذاب کی طرف نکلنے سے تمہارے لئے کیا چیز مانے ہے مسلمان کہیں گے کہ یہ شخص جن ہے لہذا اس کا مقابلہ مشکل ہے شارہین حدیث کا کہنا ہے کہ دجال کی شبدہ بادی وغیرہ کو دیکھ کر شاید بعض مسلمانوں کو ان کے جن ہونے کا گمان ہو یا ممکن ہے کہ مسلمان یہ بات بطور تشبیعہ کے کہیں کہ اس کی حرکتیں اور ایزار ثانیہ جنات کی طرح ہونے لگیں دجال اپنے آپ کو سب سے پہلے نبی کہے گا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا اپنے پیدا کردہ زبردست شکوک شبہات میں انسانیت کو پھانستا چلا جائے گا پھر اپنے آپ کو دجال نہیں بلکہ خدا کہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دجال کی خبر سن لے وہ اس سے دور رہے اللہ کی قسم آدمی اپنے آپ کو مومن سمجھ کر اس کے پاس آئے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا دجال اکیلا نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ہوں گے یعنی یہ ایک عالمگیر فتنہ ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی دجال کے ساتھ اسفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چادریں اڑے ہوئے ہوں گے یہود کے ہاں اس مسیح کو آل دعود میں سے مانا جاتا ہے حقیقتاً یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ وہی دجال ہوگا دجال کو اللہ تبارہ و تعالی نے غیر ممولی صلاحی تو اسے نوازہ ہوا ہوگا تاہم وہ اس کا استعمال برائی اور شر پھیلانے میں کرے گا دجال کی طاقت کا اندازہ کچھ ان احادیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور جو پانی نظر آئے گا وہ آگ ہوگی اس دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا دریا ہوگا مطلب یہ کہ اس کے پاس پانی اور غیضہ وفر مقدار میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کے لئے وہ نہایت ہی حقیر ہے لیکن اللہ اسے اس کی اجازت دے گا تاکہ لوگوں کی آدمائش کی جا سکے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا دجال پر اور پھر دجال اپنے ساتھ ایک دریا اور آگ لے کر آئے گا جو اس کی آگ میں پڑے گا اس کو یقیناً اس کا صلح ملے گا اور اس کا بوجھ کم کر دیا جائے گا لیکن جو اس کے دریاں میں اترے گا اس کا بوجھ برقرار رہے گا اور اس کا صلح اسے چین لیا جائے گا کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اس زمین پر کتنی تیزی سے چلے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہوا بادنوں کو اڑا لے جاتی ہے وہ دجال ایک گدے پر سوار ہوگا اس گدے کے کانوں کے درمیان چالیس ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا اللہ تعالی اس کے ساتھ شیعتین کو بھیجے گا جو لوگوں سے باتیں کریں گے اور وہ ایک بدو سے کہے گا اگر میں تمہارے باپ اور ماں کو تمہارے لئے دوبارہ زندہ کر دوں تو کیا تم یقین کرو گے کیا تم شہادت دوگے کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور بدو کہے گا ہاں چنانچہ دو شیطان اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بیٹے اس کا حکم مانو یہ تمہارا خدا ہے دجال کسی دیاتی سے کہے گا کہ میں اگر تمہارے اونٹ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دوگے تو وہ کہے گا ہاں تو دجال کے شیعتین اس دیاتی کے اونٹ کی شکل اختیار کر کے آ جائیں گے دجال آئے گا لیکن اس کے لئے مدینے میں داخل ہونا ممنوع ہوگا وہ مدینہ کے مضافات میں کسی بنجر سیم زدہ علاقے میں خیمہ زن ہوگا اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک آدمی اس کے پاس آئے گا اور وہ کہے گا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم وہی دجال ہو جس کا حلیہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا دجال لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تمہیں میرے دعویٰ میں کوئی شبہ رہے گا وہ لوگ کہیں گے نہیں پھر دجال اسے قتل کرے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا وہ آدمی کہے گا اب میں تمہاری حقیقت کو پہلے سے بہتر جان گیا ہوں دجال کہے گا میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا نہیں ہو سکتا اپنے ناماننے والوں سے اس کا مال و مطا چھین لے گا اور اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و مطا خوب دے گا وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا زندگی اور موت پر اس کا اختیار محدود ہوگا وہ جس مومن کو ایک بار مار دے گا اور زندہ کرے گا پھر دوبارہ اسے نہیں مار سکے گا دجال کہاں ہے یہ بات دل تسبیح سے خالی نہیں کہ خود اسی حدیث شریف میں جس میں دجال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے یہ حدیث تمیم داری کے نام سے جانی جاتی ہے ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کی تصدیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک میں ہو گئی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پار چکے تو وہ مبار پر تشریف فرمائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے پھر فرمایا جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے تمہیں نہ تو کسی چیز کا شوق دلانے کے لئے جمع کیا ہے اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے دھمکانے کے لئے کٹھا کیا ہے بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لئے جمع کیا ہے تمہین داری پہلے عیسائی تھا وہ آیا اس نے بیت کی اور اسلام میں داخل ہو گیا اس نے مجھے ایسا واقعہ سنایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ وہ لخم اور جزام قبیلے کے تیس آدمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا سمندر کی لہریں مہینہ بر انہیں ادھر ادھر دھکیلتی رہی یہاں تک کہ وہ ایک جزیرہ میں پہنچ گئے اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر جزیرہ میں داخل ہوئے جب وہ جزیرہ میں داخل ہوئے تو انہیں ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کچھ پتا نہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تیرا ستیا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا میں جساسہ ہوں انہوں نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے اس نے کہا اے لوگو خان کا میں موجود ایک آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑی تجسس سے انتظار کر رہا ہے بیان کرنے والا بتاتا ہے کہ جب اس نے آدمی کا ہم سے ذکر کیا تو ہمیں خوف لاحق ہوا کہ یہ جانور شیطان نہ ہو پھر ہم تیزی سے چلے اور خان کا میں داخل ہو گئے وہاں ہم نے بھاری بھرکم قد کاٹھ والا ایک آدمی دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹکھنوں تک بند ہوئی ایک لوہے کی زنجیر تھی اور اس کے ہاتھ اس کی گردن سے بندے تھے ہم نے پوچھا تیرا ستیا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میرا پتہ تمہیں جلد چل جائے گا یہ بتاؤ کہ تم کون ہو ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں ہم جہاز میں سوار ہوئے سمندر میں طوفان آ گیا مہینہ بر لہریں ہمیں دھکیلتی رہی یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لے آئی ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے یہاں میں ایک جانور ملا جس کے بدن پر بہت بال تھے بالوں کی کسرت کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے کچھ نہ پتہ چل رہا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ تیرا ستیا ناس ہو تو کیا چیز ہے اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں ہم نے پوچھا یہ جساسہ کیا چیز ہے اس نے کہا خانکہ میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبر سننے کا بہتی شوق سے انتظار کر رہا ہے ہم تیزی سے تمہاری طرف آئے اس ڈر سے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو اس نے کہا مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ ہم نے کہا اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتے ہیں اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے اس نے پوچھا مجھے تبریہ کی جھیل کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کہ اس کی کون سی بات جاننا چاہتے ہو اس نے کہا کہ اس میں پانی ہے ہم نے کہا ہاں اس میں پانی ہے وہ بولا اس کا پانی بہتی ج狙د ختم ہو جائے گا پھر اس نے کہا کہ مجھے زگر کے چشمہ کے بارے میں بتاؤ ہم نے پوچھا کہ کون سی بات معلوم کرنا چاہتے ہو زنجیر میں جگڑے آدمی نے کہا کیا چشمے میں پانی ہے اور لوگ اس پانی سے کھیتیوں کو سراب کرتے ہیں ہم نے کہا اس میں پانی بہوتا ہے اور شہر کے رہنے والے اس سے کھیتیوں کو آباد کرتے ہیں پھر اس نے پوچھا کہ مجھے نبی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاؤ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یسرب مدینہ میں آگئے ہیں اس نے پوچھا کیا عربو نے اس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اس نے ان کے ساتھ کیا کیا ہم نے بتایا کہ وہ اردگرد کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لیا ہے اس پر اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے ہم نے کہا ہاں اس پر اس نے کہا ان کے لئے یہی بہتے رہے کہ وہ اس کی اطاعت قبول کر لیں اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں میں دجال ہوں مجھے ان قریب خروج کی اجازت مل جائے گی یہ واقعہ سنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب ممبر پر مار کر فرمایا یہ ہے تیبہ یہ ہے تیبہ یعنی مدینہ منورہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو کہ دجال شام کے سمندر بحریا روم میں ہے یا یمن کے سمندر بحریا عرب میں ہے نہیں وہ مشرق میں ہے مغرب میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا اپنی امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے فتنے کی بچنے کی احتیاطی تدابیر سکھ لائی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فتنوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے گا اور پاک صاف رہے اگر سامنے آئے تو کوئی اسے پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھے اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدنصیب خطیب وہ ہوگا جو بلند آواز میں فصیح و بلی خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دورنے پر مجبور کرے گا ان فتنوں کے شر سے وہی نجات پائے گا جو سمدر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اے وقت آئے گا مسلمانوں کا سب سے بہتر مال اس کی بھیڑ بکریں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لے کر فتنوں سے بھاگ جائے نعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دجال چار مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکے گا مسجد الحرام، مسجد نوی، مسجد التورسینین اور مسجد الاقصہ ان مسجدوں کے سوا وہ ہر گھاٹ پر پہنچے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی مکمل رہنمائی کی آئے دجال چالیس دن تک حکومت کرے گا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا مسلمانوں کے ہاں انہیں کو مسیح و مععود کا درجہ حاصل آئے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے دجال اور اس کے لشکر پر مسلمانوں کو مسلط کر دے گا چنانچہ وہ ان سب کو قتل کر دیں گے حتیٰ کہ شجر و حجر بھی پکاریں گے کہ اے اللہ کے بندے اے رحمان کے بندے اے مسلمان یہ یہودی ہے اس کو قتل کر دے غرض اللہ تعالیٰ ان سب کو فنا کر دے گا اور مسلمان فتح یاب ہوں گے پس مسلمان صلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ بند کر دیں گے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ دجال کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات حاصل ہو گئی ہوگی موسیقی